دارالخیر فانڈیشن مہترم دینی بھائیو آج کی نشست کا موضوع ہے ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے ہمارے اور آپ کے گھروں میں یا جس معاشرے اور سماج میں ہم جی رہے ہیں بچہ جب کوئی نازیبہ حرکت کرتا ہے اور ایک انسان جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند ہو جب یہ اپنے پڑوسی اپنے دوست کو یہ کہتا ہے بچے کے بارے میں آپ توجہ دیجئے یہ بچہ آپ کا ایسا کر رہا ہے بچہ آپ کا بائیں ہاں سے کھائے رہا ہے بچہ آپ کا گھر سے نکلتا ہے نیچے گراؤنڈ میں کھیلتا ہے آپ اس میں بچے جب تو تو میں میں کرتے ہیں تو گالی گلوج دے دیتا ہے یہ اس طرح کی نازیبہ حرکتیں اس کی ہوتی ہیں تو سامنے والا اس کے اس کلے میں پر اس سے جزاک اللہ اور خیر نہیں کہتا ہے جزاک اللہ خیر نہیں کہتا ہے اور اپنے بچے کی تربیت کے بارے میں فکر نمند نہیں ہوتا ہے بلکہ کیا کہتا ہے ابھی تو بچہ ہے نیار ابھی تو بچہ ہے آئیے ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے وہ واقعہ پیش کروں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الاشربہ باب نمبر تیرہ حدیث نمبر تری پن سو اٹھاسی فائیف تری ڈبل لیٹ حدیث کیا ہے واقعہ کیا ہے راوی حدیث عمر ابن ابی سلمہ ہے فرماتا ہے کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِیسُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيَا غُلَامِ سَمِّ اللَّهِ سَمِّ اللَّهِ وَكُلْ بِيَمِينِكْ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكْ عمر ابھی نبی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا کیا مطلب اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میں پرورش پا رہا تھا میرا ہاتھ پیالے میں سب طرف گھوم رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے بسم اللہ پڑھو داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور جو کھانا تمہارے پاس ہے ادھر سے کھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن نبی سلمہ کو کھانے کی آداب سکھائے آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو ان کے پہلے سوہر ابو سلمہ سے ان کے گود میں ایک بچہ تھا جس کا نام عمر بن نبی سلمہ تھا اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں تو ابو سلمہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پا رہے تھے جب دیکھا کہ ابو سلمہ کھا رہے ہیں اور یہ ہے کہ ہاتھ یہ یہ ہے کہ اس برطن میں ہر طرف چل رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو یہ بچہ ہے آگے صدھر جائے گا ابھی بچہ ہے ابھی کتنی عمر ہی کیا ہے بلکہ انہیں کھانے کے آداب چکلے اکیسی بجے نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہا تھا پہلا آداب کھانے کا بسم اللہ کھانے کا دوسرا آداب یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے انسان کھائے یعنی وہ بچہ داہنے ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا تیسری چیز ہے کہ انسان کھا رہا ہو برتن سامنے ہو تو اس کے سامنے جو کھانا موجود ہے وہاں سے اٹھائے پورے پلیٹ اور پورے پیالے میں ہاتھ نہ چلائے تو یہ تیسر آدب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ کو جو ننھیں منھیں بچے تھے انہیں سکھلایا تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا دفظ دیتی ہے کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ کو بچپن ہی سے فکر مند ہونا ہے اور یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے آگے چل کے سب سیکھ لے گا اور یہ ہے کہ سریعت کا پابند ہو جائے گا اور ابھی تو بچہ ہے بھی اس کی عمر ہی کیا ہے یہ ایک تلویس ابلیس ہے یہ سیطانی فکر ہے سیطانی سوچ ہے کیونکہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا اب اس کے بارے میں اگر آپ اس کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند ہوں تو یہ ایسی چیز ہے کہ تیر کمان سے نکل گئی اب وہ واپس نہیں آئے گی تو جب بچہ بڑا ہوگا جب آپ کے ساتھ بس سلوکی کرے گا آپ کو گالی دے گا آپ کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اور آپ کے سر پہ چوٹ دڑے گا بات بات میں آپ کو ڈانٹے گا گالی دے گا آپ کی نافرمانی کرے گا اس وقت سوائے ندامت کے اور کوئی چیز نہیں حاصل ہوگی اس لیے یہ مت کہو کہ ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے لیکن ابھی وہ کچھا ہے اس کا دماغ کچھا ہے اب اس کو جس ماحول میں ڈھالو گے وہ ڈھل جائے گا تو اس کو اسلامی ماحول میں ڈھالو اس کے دل و دماغ میں اسلامی آداب اور حکام کو بٹھاؤ کیونکہ یہی بچہ کل جب آپ بڑے ہو جائیں گے یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو آپ کی آنکھوں کا ٹھنٹک بنے گا آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا جب دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں گے یہ بچہ آپ کے لئے صدق جاریہ ہوگا اور آپ کے لئے مغفرت کی دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما وَصَلَى اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّ عَلَىٰ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ عَلَىٰritis وَبْرَوْم نَبِيِّ عَلَىٰ موسیقی